اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے پیزا بنانے کی ایک حیران کر دینے والی ریسپی لائی ہوں آج ہم ایسی ٹیکنیک یوز کریں گے جس میں نہ تو ہمیں آٹا گننا پڑے گا اس کے لیے نہ ہی بریٹ کی کوئی لکوڈ ڈو بنائیں گے آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی گھنٹوں کا کام ہو جائے گا منٹوں میں اور آپ اسے روزانہ بنانا پسند کریں گے بہت ہی مزے کا یہ پیزا بن کے تیار ہوگا آپ کا انشاءاللہ آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے والی ہونا اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی مجبور ہو جائیں گے اسے بنانے پر کیونکہ اس کو بنانے میں کوئی محنت نہیں لگتی ہے نہ کوئی جھنجٹ ہوتا ہے نہ کوئی انتظار کرنا پڑتا ہے گھنٹوں کا تو منٹوں میں یہ کام ہو جاتا ہے بینہ کسی جھنجٹ کے آج میں آپ کو بہت ہی مزے کا پیزا بنانا سکھاؤں گی تو آج جو میں ٹیکنیک یوز کرنے والی ہونا ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے یہ مزہدار سے چکن ٹکہ فلیور کے پیزا ہم نے بنا کے تیار کی ہے ایسی کونسی ٹیکنیک ہم نے اس میں یوز کی ہے ویڈیو میں آج کی تو اس کے لیے سب سے پہلے پین میں دو ٹیبل سپون آپ نے آئل لینا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں ہلکا سی سے پہلے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چکن تو یہاں پر تقریباً میں نے آدھا کلو کے قریب چکن لیے بان لیس چکن کا یوز کیا ہے تو یہاں پر اب ہم نے چکن کو بھی اچھا سا فرائے کرنا ہے چکن ٹکہ فلیور بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو آج جو پیزا ہم بنانے والے ہیں تو ہم اسے چکن ٹکہ فلیور سے بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تو جیسے ہی اسے سٹیم لگتی ہے چکن کو تو اس کے اپنے جوسز نکل کر آ جاتے ہیں تو میں اس میں پانی کا استعمال نہیں کروں گی میں اسی طرح سے اسے فرائے کرتے ہوئے بناؤں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی دیکھئے چکن کو اسٹیم اچھی سی لگی ہے تو اس کے اپنے جوسز نکل کر آ گئے تو اسی پانی میں چکن جو ہے بہت اچھی سی ٹینڈر ہو جاتی ہے تو چلی اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بہت اچھا اسے فلیور دے گا چٹ پٹا سا فلیور آ جاتا ہے چکن میں ایک چوتھائی چمچ یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر آدھا چمچ کٹا ہوا دھنیا اور آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ شامل کرنا ہے نمک تھوڑا سا ڈالیں گے ساتھ میں تھوڑا سا کلر اس میں شامل کر دیں گے اس سے دکھنے میں کلر خوبصورت لگتا ہے ٹکے کا تو میں نے ریٹ کلر ڈالا ہے آپ کے پاس اورنج کلر ہو تو آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں پیسی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون مکس کر لیں گے سارے چیزوں کو اچھی طرح سے ایک بار ملا لیتے ہیں تو بہت ہی مزے کا چکن کا فلیور آتا ہے ان مسالوں کے ساتھ تو یہاں پر میں نے کوئی بازار کا مسالہ یوز نہیں کیا ہم نے گھر کے مسالوں سے ہی چکن ٹک کا فلیور آج ہم بنائیں گے اس کا بہت ہی چٹ پٹا مسالے دار تو اب اس میں ہم نے دہی شامل کرنی ہے آدھا کپ میں نے دہی لیے دہی اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے آپ چاہیں تو دہی اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیمو کا رس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر دو ٹیبل سپون بھر کے لیمو کا جوس اس میں شامل کر سکتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکائیں گے یہاں دیکھیں اس کا سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن ٹک کا بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی کلر فل بنا ہے اب اس میں میں سموک لگاؤں گی تاکہ اس موکی فلیور آئے اس میں جو کہ چار چاند لگا دے گا اس کو تو یہاں پر بیچ میں سینٹر میں ہم اس کے جگہ بنائیں گے اور ہم اس میں پیالی رکھیں گے کوئلہ میں نے پہلے سے اچھا سا گرم کر لیا تھا اس پر آئل ڈالیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے فوراں سے آپ نے ڈھکن لگا دینا ہے تو بہت ہی بہترین سا سموک اس میں بنے گا دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر ٹوٹل دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو چلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سی زبردست سی خوشپو آ رہی ہے اس میں تو یہ چکن تکہ ہمارا بند کے بلکل تیار ہو چکا ہے اسے میں نے دیکھی ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تو چلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگلا سٹیپ تو میں نے یہاں پر لیا ہے شوارما بریڈ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا بینہ آٹا گوندے بینہ بریڈ کے بہت ہی جھٹ پٹ آسان سی آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں شوارما بریڈ یہ آسانی سے کسی بھی گروسری سٹور سے کسی بھی مارٹ سے مل جاتی ہے اور اتنی زیادہ سستی ہوتی ہے جیب پر بھی بھاگی نہیں پڑتی ہے سو روپے میں یہ پانچ آ جاتی ہیں بریڈ تو یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے شوارما بریڈ اس کے ساتھ ہم بنائیں گے لیکن کس طرح ہم بنائیں گے ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا تو ایک پیکٹ میں یہ پانچ بریڈ ہوتی ہیں اس طرح کی دیکھئے تو یہاں پر یہ سو روپے میں پانچ بریڈ آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ بینہ محنت کے اور منٹوں میں بنا سکتے ہیں پیزا کم ٹائم ہو تو آپ جھٹ پٹ سے یہ بنا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں بنا کر تو یہاں پر فوق کی مدد سے سب سے پہلے آپ نے اس میں اس طرح سے نشان لگانے تاکہ ہم جو بھی سوسز اس پر ڈالیں تو اس کا فلیور بہت ہی اچھا سا نکل کر آئے پیزے کی ڈو میں اور اب اس پر یہاں پر میں ڈالوں گی پیزا سوس پیزا سوس ہم لگائیں گے اگر پیزا سوس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر ٹومیٹو کیچپ یا چلی گارلک کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طرح سے لگا دی اب میں اس پر چکن تکہ اوپر سے ڈالوں گی تو ہم نے یہاں پر چکن سپریٹ کرنی ہے تو یہاں پر سب جگہ ہم نے پھیلاتے ہوئے چکن اس پر ڈالتے جائیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم اس پر موزریلا چیز ڈالیں گے آپ چاہیں تو موزریلا اور چیڈر چیز دونوں ڈال سکتے ہیں میرے پاس موزریلا چیز تھی تو اس لیے میں موزریلا چیز ہی ڈال گئی ہوں تو اوپر سے ہم نے تھوڑی سی موزریلا چیز ڈالنی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ویجیٹیبلز آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ ڈالیں نہیں ہے تو آپ اسکپ کر دیں کوئی بھی ویجیٹیبل نہ ڈالیں میرے پاس شملہ مرچ تھی تو میں نے یہاں پر شملہ مرچ ڈالی ہے تھوڑے سے بیزل سیٹس اوپر سے ڈالیں گے مکس ہرب ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہاں تھوڑے سے میں نے سپرنکل کر دی ہے اب ہم اسے بنائیں گے پین میں تو یہاں پر دو پیزے ہمارے بند کے تیار ہو چکے ہیں تو پین میں میں نے آئل لیا ہے تھوڑا سا یہ تھوڑا مجھے زیادہ لگ رہا ہے آئل اس میں تو بس ہم نے پین کو ہلکا سا گریز ہی کرنا تھا یہ آئل میں نے نکال دیا ہے اس میں سے ایکسٹرا جتنا بھی تھا اب میں اس میں پیزا ڈالوں گی تو یہاں پر اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ڈھککن میں لگا دیتی ہوں صرف دو منٹ آپ نے پکانا ہے ہلکی آنچ پر اگر آپ کا پین پہلے سے گرم ہے تو دو سے تین منٹ مشکل سے لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ زیادہ دے پکائیں گے تو اس کی جو ڈو ہے نا یہ شوارما پریٹ یہ نیچے سے ہارڈ ہو جاتی ہے خستہ ہو جاتی ہے تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ سافٹ بالکل بنے تو پھر آپ اسے دو سے تین منٹ ہی پکائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنی دیر میں اتنے سارے پیزا دیکھئے بنا کے پہلے سے یہ رکھ لئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دھر سارے پیزا بن کے تیار ہو رہے ہیں دو سے تین منٹ لگیں گے یا پھر آپ دیکھ لیجئے گا جب اس پر ہم نے موزرائلہ چیز ڈالیے یہ میلٹ ہونا شروع ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ پیزا آپ کا بالکل تیار ہے تو یہاں دیکھیں ایک دم سافٹ بہت ہی مزے کا یہ پیزا ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے پیزا کٹر کی مدد سے آپ چاہیں تو نائف کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے زبردست ہمارے پیزا بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک پیزا ہمارا بن کے بالکل تیار ہو چکا ہے اور یقین مانیے بہت ہی مزے کا یہ بنا ہے کوئی پہچانی نہیں پائے گا کہ آپ نے اسے بینہ پیزا ڈو کے بنا کے تیار کیا ہے کیونکہ واقعی میں یہ بڑے سافٹ اور بڑے مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں منٹوں میں بن جاتے ہیں بنانے میں محنت بھی نہیں لگتی ہے نہ تو آٹھا گننا پڑتا ہے نہ گھنٹوں کا انتظار نہ ایسٹ کی ضرورت ہوتی ہے بس آپ یہ بریٹ لے لیں اس طرح سے شوارما بریٹ یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے کسی بھی مارٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے بس آپ یہ لے لیں اور بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے سو روپے میں آپ کو پانچ بریٹ یہ مل جاتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین سوفٹ ایک دم مزے کے ہمارے یہ چکن تکہ پیزا بن کے تیار ہو چکے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ سب کو کیسی لگی ہے میری آج کی یہ ٹیکنیک یہ ریسیپی آئی ہوپ کہ آپ سب کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو پی